بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک اے صاحبہ ہیں آفرین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فوگ یا کوئی سا بھی بوڈی اسپیرے یا پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پلیز بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بھی بوڈی اسپیرے ہو یا پرفیوم ہو اس کے اندر اگر الکوہل ملا ہوا نہیں ہے تو پھر ایسا بوڈی اسپیرے یا پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے اس کو لگا کر ہم نماز وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی بوڈی اسپیرے کے اندر یا اسی طریقے سے پرفیوم کے اندر اگر الکوہل ملا ہوا ہے تو پھر اس میں تفصیل تھوڑی یہ ہے کہ الکوہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں دو طرح کے الکوہل ہوتے ہیں ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو منقع انگور یا خجور وغیرہ سے بنایا جاتا ہو تو جو الکوہل منقع یا انگور یا خجور وغیرہ سے بنایا گیا ہو تو ایسا الکوہل تو استعمال کرنا بلکل نجائز ہے یہ ناپاک ہوتا ہے وہ اگر الکوہل ہم کپڑوں پر لگا لیں گے ایسا پرفیوم یا بوڈی اسپیرے تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی لیکن اگر الکوہل بنا ہوا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ سے یعنی مثلا سبزی سے بنا ہوا ہے آلو سے بنا ہوا ہے یا گنے یا شہد سے بنا ہوا ہے تو ایسا الکوہل اگر اس کے اندر پرفیوم میں یا بوڈی اسپیرے میں ملا ہوا ہے تو ایسا الکوہل استعمال کرنا جائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور اس کو کپڑوں کے اوپر لگا کر ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر جو بوڈی اسپیرے کے اندر یا پرفیوم کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ مرقا خجور یا انگور وغیرہ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ بوڈی اسپیرے کے اندر پرفیوم کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ سبزی وغیرہ سے یا آلو سے یا گنے سے یا شہد سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ الکوہل استعمال ہوتا ہے اس لئے آج کل کے جو پرفیوم چلتے ہیں اور اس طریقے سے جو بوڈی اسپیرے چلتے ہیں ان کو استعمال کرنا جائز ہے ان کو کپڑوں پر لگا کر کہ ہم پرفیوم لگا کر کے وہ نماز وغیرہ نہ پڑھیں جو عطر ہوتے ہیں عطر ہم لگا سکتے ہیں نماز کے وقت میں پرفیوم سے بچنا چاہیے احتیاطا کیونکہ الکوحل کے بارے میں علم نہیں ہے یقینی طور پر کہ اس میں کس طرح کا الکوحل بنا ہوا ہے و نام طور پر شیشی کو پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو کا بنا ہوا ہے یا اناج کا بنا ہوا ہے تو بہت سے مرتبہ اس میں لکھا ہوتا ہے تو اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ اناج کا بنا ہوا ہے یا اسی طریقے سے گنے کا یا آلو کا بنا ہوا ہے ایسا الکحول ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں باقی جو پہلے الکحول ہوتا ہے مرقا سے انگور سے خجور سے بنا ہوا یہ ناپاک ہوتا ہے اس کو کپڑوں پر لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے فقط واللہ عالم